سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اس کے وشو کپ کے فائنل مقابلے کا اصلی مزا تو آیا سپر اوور کو دیکھنے میں ان کو بتا دے کہ سپر اوور میں پہلے بلے بازی کر رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم جس کی طرف سے میدان پر سٹرائک سمالنے کے لیے آ چکے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے سب سے دھاکڑ بلے باز بین سٹاکس و جوس بٹلر بین سٹاکس نے شروعاتی کچھ گیندے کھیلی اور اپنی ٹیم کے لیے کافی اچھے رن جھٹائے اس کے بعد جوس بٹلر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر چھے گیندوں میں اپنی ٹیم کے لیے پندرہ رن جھٹا لیے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اگر ورڈ کپ فائنل ٹروفی جیتنی تھی تو انہیں سولہ رن بنانے تھے دوستو سوپر اوور میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سولہ رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے اترے بلے باز سوپر اوور کی پہلی پانچ گیندوں پر تو نیشام نے شاندار بلے بازی کری اپنی ٹیم کو جیت کے بہتی قریب لے گا لیکن انتیم گیند پر اب سٹرائک سامال رہے تھے بلے باز مارٹن گوپٹل نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے دو رن جس کے بعد دوستو مارٹن گوپٹل نے انتیم اوور کی آخری گیند پر جان لگا کر شوٹ تو مارا اور گیند باؤنڈری کے پاس بھی چلے گئی جس کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں نے ایک رن پورا کر لیا تھا لیکن جیسے ہی دونوں کھلاڑی دوسرا رن پورا کر رہے تھے تو جوس بٹلر نے ایک شاندار تھرو کو پکڑ کر مارٹن گوپٹل کو رن آؤٹ کر دیا دوستو حالہ کی سوپر اوور میں بھی یہ مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا پرنتو کیونکہ یہ سوپر اوور تھا اور یہ ٹائی ہو چکا ہے تو آئی جیزی کے نیوموں کے تحت جس بھی ٹیم نے ویشو کپ کے اس مقابلے میں زیادہ باؤنڈری لگائی وہے ٹیم ہی ویش ویجیتہ بنے گی اور ورڈ کپ کے اس فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے نیوزلینڈ کی ٹیم سے زیادہ باؤنڈری لگائی جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم اب 2019 کے ویش ویجیتہ بن چکی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی جیت کے بعد اب سوشل میڈیا پر اس جیت کو لے کر بوال کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم کے پرشنسکوا فینس کا یہ ہے ماننا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اگر اس فائنل مقابلے کو جیتی ہے تو بائیمانی کی بھاونہ سے صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے فینس اس بات کی فوٹو ثبوت کے طور پر شیئر کر رہے ہیں پر اصل دوستو یہ پورا معاملہ ہے پاری کے پچاس میں آور کا جسے ڈال رہے تھے نیوزلینڈ کی ٹیم کے تیز گیند باز ٹینٹ بوٹ اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے بینٹ سٹاکس اور اسی انٹی موور میں اب انگلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے تین گیندوں پر نو رنوں کی درکار تھی جس کے بعد اس آور کی چوتھی گیند پر بینٹ سٹاکس نے جیسے ہی ایک رن پورا کر لیا اور دوسرا رن لینے کے لیے بھی وہ سٹرائکر اینڈ کی طرف دوڑ پڑے تو مارٹین گپٹل نے ایک جوڑدار تھرو مارا جو کی بینٹ سٹاکس کے بلے پر جا کر لگا اور اس کے بعد گیند سیدھا باؤنڈری کے باہر اور یہ چوکا ہو گیا میدانی امپائر نے تو اس کو چوکا وا دو رن قرار دے کر چھکا قرار دے دیا جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی دو رن کے بجائے چھے رن مل گئے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن وہ ٹیم کے سبھی پرشنسک اس فیصلے پر کافی زیادہ بھڑکتے ہو دیکھیں کیونکہ دوستو فائنل جیسا مقابلہ جس میں ایک ایک رن اتنا زیادہ مہتپن اور مائنے رکھتا ہے اگر اس میں امپائر لاپروائی برت کر اس طریقے سے چار رن دے دیں تو ٹیم کی ہار تو نشٹ روپ سے تیہ ہو ہی جاتی ہے صرف اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے فینس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب امپائر نے یہ اترکت چار رن انگلینڈ کی ٹیم کو دیئے تو اس سمیں پر کھلاڑی بینڈ سٹوکز کھیل باونا دکھا سکتے تھے امپائر کو منع کر سکتے تھے اور یہ چار رن نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خاتے میں جڑ جاتے پرنتو بینڈ سٹوکز نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد میدانی امپائر کا فیصلہ مان لیا گیا اور انگلینڈ کی ٹیم کو چھے رن مل گئے دوستو یہی ہے وہ پورا مدہ جو کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے فینس دوارہ اب انگلینڈ کی ٹیم پر بائیمانی کے روپ میں تھوپا جا رہا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا انتیم گیندوں پر امپائر کو وہ اترک طرح انگلینڈ کی ٹیم کو دینے چاہیے تھے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انگلینڈ کی ٹیم کی اس جادوی جیت کے بعد جیسے سارے سمر تک میدان میں ہی اومن پڑے تھے سبھی جشن میں ڈوب چکے تھے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی انگلینڈ کی ٹیم کو ٹروفی سوپی گئی سبھی کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرنے لگے ساتھ ہی شیمپین اچھال کر سیلیبریٹ بھی کرنے لگے لیکن اسی دوران ایک عجیب واقعے دیکھنے کو ملا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم میں موئن علی اور راشد جیسے مسلمان کھلاڑی بھی موجود ہیں اور ہر سیلیبریشن میں دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی ٹیم کے سیلیبریشن میں جب بھی شراب کا استعمال ہوتا ہے تب وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ اس بار بھی دیکھا گیا آپ کو بتا دے کہ جب انگلینڈ کی ٹیم کے دھاکڑ بلے باز کھلاڑی جانی بیسٹ ہوں نے سب کے اوپر شیمپین اچھالنے چاہیے تو اسی سمیت ترنت موئن علی کے ساتھ ساتھ راشد نے پلیٹ فرم چھوڑ دی اور ویس سب ہی اتر کر نیچے آگئے آپ ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی کھلاڑی نیچے آگئے تھے لیکن دوستو دل جیتنے والی بات یہاں پر تو یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی دور سے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھیں ساتھ ہی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں کوئی پکش بات بھی نظر نہیں آیا اور اب اسی طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم کی جیت میں سارا وشو بھی رنگ چکا ہے لیکن دوستو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں کون ٹروفی کو جیتنے کا اصلی حق دار تھا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو حالانکہ سوپر آور میں بھی یہ مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا پرنتو کیونکہ یہ سوپر آور تھا اور یہ ٹائی ہو چکا ہے تو آئی جیزی کے نیوموں کے تحت جس بھی ٹیم نے وشو کپ کے اس مقابلے میں زیادہ باؤنڈری لگائی وہے ٹیم ہی وشو ویجیتہ بنے گی اور ورڈ کپ کے اس فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم سے زیادہ باؤنڈری لگائی جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم اب 2019 کے وشو کپ ویجیتہ بن چکی ہے اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ورڈ کپ 2019 کے فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے نیگزلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر آخر کار ورڈ کپ 2019 کی ٹروفی کو اپنے نام کر ہی لیا ہے یہ فائنل مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک راہ کی آنے والے اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس کی خاصیت کے لیے دوستو پہلے تو یہ ہے مقابلہ ٹائی ہو گیا اس کے بعد اس ٹائی کو بریک کرنے کے لیے جب سپر آور کھیلا گیا تو سپر آور بھی ٹائی ہو چکا تھا لیکن پھر آجیزی کے عجیب نیم کے تحت جس ٹیم کے بھی زیادہ باؤنڈری ہوگی وہ اس مقابلے کو جیتے گی جس کے بعد اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کی باؤنڈریز کو زیادہ پائے گیا اور انگلینڈ کی ٹیم وجہ ہی بن گئی دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ورڈ کپ 2019 کو جیتنے کے اتنے قریب آ کر بھی جب نیوزلینڈ کی ٹیم اس ٹروفی کو نہیں جیت پائی تو کئی نہ کئی کھلاڑیوں کے چہرے پر مایوسی صاف دیکھی جا سکتی تھی ٹیم کو نہ جتانے والے کھلاڑی کپٹل تو میدان میں رو ہی پڑے لیکن اس کے بعد کین ویلیم سن نے اپنی ٹیم کی ہار کا بڑا کرن بتایا ساتھی مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں بھی کچھ کہا آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں کین ویلیم سن نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یقین انگلینڈ کی ٹیم سے یوں اس طریقے سے عجیب و قریب قانون کی وجہ سے فائنل میں ہارنا ہمارے لئے کافی زیادہ دکھدائی ہے اگر ہم اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم سے کچھ وکٹ کے انتر یا پھر کنی رن کے انتر سے ہار جاتے تو شاید ہمیں اتنا زیادہ گم نہیں ہوتا لیکن سوپر آور بھی ٹائی ہو چکا تھا اس کا مطلب ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی جم کر پردیشن کر کے دکھایا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کا دن اچھا تھا شاید اس لئے تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ورڈ کپ کی ٹروفی کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں لیکن میرے نظری میں اگر میدانی امپائر نے آخری اوور کی تیسری گیند پر بیند سٹوکس کو وہ چار اترکت رن نہیں دی ہوتے تو شاید ہماری ٹیم آج ورڈ کپ کی وجہتہ ہوتی لیکن اب جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا اتحاس کو نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم ہی وجہتہ بن چکی ہے دوستو کین ویلیم سن کا تو یہ بیان تھا لیکن آپ کو بتا دے کہ حالی میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کو ہرائے تھا تب نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے مہندر سنگ دھونی پر بھی کچھ کہا تھا آپ کو بتا دے کہ ایک مجاکی ایسا جواب دیتے ہوئے کین ویلیم سن نے دھونی پر کہا کہ ضرور اگر مہندر سنگ دھونی جیسے کھلاڑی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہیں تو ہم ہس کر انہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں جگہ دینا چاہیں گے کیونکہ مہندر سنگ دھونی جیسے مہان کھلاڑی اگر آپ کی ٹیم میں ہو تو دوسری ٹیموں کو آپ کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دوستو کین ویلیم سن کے مہندر سنگ دھونی پر یہ ہے بورٹ درشادیں ہیں کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ کتنے مہان کھلاڑی ہیں لیکن کئی نہ کئی اس مقابلے میں جس طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم جیتی اس سے وہ کافی زیادہ خفا بھی دکھے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم کو ایک اٹھپٹے سے قانون کی وجہ سے ویشو ویجیتا بنانے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا پھر گلت اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ایسے میں بھارتی ٹیم کے دکج کھلاڑی بھی مانتے ہیں کہ اگر بن سٹوکس نے وقت پر کھیل بھاونا دکھائی ہوتا یا پھر امپائر کا صحیح فیصلہ لیا گیا ہوتا تو شاید نیوزی لینڈ کی ٹیم جیت سکتی تھی آپ کو بتا دے کہ اس مدد پر سور آف گانگولی سچن تندلکر سے لے کر سنویل کا وزکر نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے تب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ سچن تندلکر نے کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ فائنل جیسے اتنے مہترپڑ مقابلوں میں تو امپائرز کو سوچ سمجھ کر سبھی فیصل لینے چاہیے کیول ایک یا دو رن سے ہی آپ مقابلہ ہار یا فری جیت سکتے ہیں تو ایسے میں امپائر چار رن اترکت رنوں کے طور پر کیسے دے سکتے ہیں وہے بھی انتی پلوں میں آئی سی زی کو اس چیز کے خلاف کڑی جانچ کرنی چاہیے اسی کے ساتھ سورف گاؤنگلی نے بھی اس مدے پر اپنا پک شکا اور دادہ نے کہا میرے نظریے میں تو اس سمیں بینٹ سٹاکس کو ضرور کھیل باونہ دکھانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے بھی اپنی ٹیم کے بارے میں صحیح سوچا اور انہیں ورلڈ کپ جتانا زیادہ ضروری سمجھا لیکن اے اس سمیں پر میدانی امپائر کو تو کم سے کم صحیح فیصلہ لینا چاہیے تھا یا کہ اول پہلی بار نے جب وشو کپ 2019 میں ہمیں اس طریقے کی خراب امپائر انگ دیکھنے کو ملی دوستو سنیل گوزکر نے بھی یہاں پر تیندل کروہ گاؤنگلی کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نہیں مانتا کہ کوئی ٹیم زیادہ باؤنڈریز لگا کر کسی وشو کپ کی وجہتہ بن سکتی ہے صحیح معنی میں نیوزلینڈ کی ٹیم مقابلے کو جیت ہی چکی تھی لیکن امپائر کی ایک چوک نے نیوزلینڈ کی ٹیم کو ہروا کر رکھ دیا اگر وہ اترکت چار انگلینڈ کی ٹیم کو نہ ملتے تو شاید انگلینڈ کی ٹیم اس وشو کپ کو نہیں جیت پاتی کیونکہ مقابلہ اتنا زیادہ کلوز ہو گیا تھا تو میرے لیے تو دونوں ہی جیت کے حق دار ہیں دوستو ہر جگہ اس سب میں سوشل میڈیا پر کیول ایک ہی باوال ہے امپائر دوارہ دیئے گئے اترک ترن اور بینٹ سٹوکس دوارہ نہیں دکھائی گئی کھیل بھاونا ساتھی زیادہ باؤنڈریز لگا کر وشو کپ جیتنا کئی نہ کئی لوگوں کو زیادہ اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں میدانی امپائر نے بینٹ سٹوکس کو اترک رن دے کر گلتی کری یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں آخر کار بینٹ سٹوکس کی 84 رنوں کی دعا دار پاری کے چلتے یہ فائنل مقابلے ایک سوپر آور میں تبدیل ہو گیا جس کو پھر سے انگلینڈ کی ٹیم نے جیت کر نیوزلینڈ کی ٹیم کو پچھاڑ کر وش ویجیتا کا خطاب اتحاس میں پہلی بار اپنے نام اپنی سرزمی پر کر لیا ہے اس جیت کے بعد من آف دا میچ کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا انگلینڈ کی ٹیم کے جاواز بل لباس بینٹ سٹوکس نے جنہوں نے اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو جتانے کے لیے اپنی جی جان تک جھوک دی دوستو واقعی میں تعریف کرنی ہوگی بینٹ سٹوکس کی جس طریقے سے انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے اس مقابلے میں اکیلے سنگھرشپونڈ پاری کھیلیوڑ 84 رن لگائے